بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبد ایگری کلچر میں آپ دوستوں کو خوش آمدید دوستو آپ کے ساتھ گندم کے حوالے سے کیا خبریں جو ہیں وہ چر رہی ہیں ریٹس جو ہیں وہ کہاں تک آ کے کھڑے ہو چکے ہیں ریٹس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ریٹس جو ہیں وہ تقریباً پچھلے دس سے پنجھا دن کے اندر ریٹس گندم کے روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ دس روپے پندرہ روپے بیس روپے پچاس روپے تک جو ہیں اس کے ریٹس کے اندر کم ہی آئی ہے ریٹس کے اگر حوالے سے بات کی جائے تو اس وقت ریٹس جو ہیں وہ اپنے کنٹرول ریٹ پر گندوں فروخت ہو رہی ہے گورنمنٹ کا جو نوٹیفکیشن کے مطابق جو ریٹس تھا وہ تھا جی تین ہزار نو سو روپے پنجاب کے اندر اور اس وقت بھی جو ہے وہ ریٹس تقریباً تین ہزار نو سو سے چار ہزار پی تک جو ہے وہ اس کے ریٹس چل رہے ہیں جو زیادہ تر یہ جو چھوٹی گلہ منڈیاں ہیں ان کے اندر تین ہزار نو سو پچاس روپے تک بھی ریٹ رہے ہیں باقی جو گلہ منڈیاں بڑی ہیں ان کے اندر تقریباً چار ہزار پچاس روپے تک بھی ریٹ رہے ہیں اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ دوستو یہ ہے کہ اس وقت جو گندوں ہے وہ اس سال جو ہے وہ اس نے بہت زیادہ آروج پایا ہے جس کے اندر جب رمضان کے اندر گندوں شارٹ ہوئی اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی آٹا دیا گیا تو مفت میں آٹا دیا گیا تو اس وقت اس وقت جو ہے وہ لوگوں نے یہ ذہن بنا لیا کہ اس وقت گندوں جو ہے اس کو سٹاک کیا جائے تو گندوں جب سٹاک کی گئی پہلے تو یہ سٹاکی سٹاک کرتے تھے لیکن اس سال جتنے بھی ہمارے ذمیدار تھے انہوں نے گندوں کو سٹاک کیا اور جب ذمیداروں کے کوئی بھی چیز آ جاتی ہے تو کبھی اس کے ریٹس بڑھتے نہیں ہیں اس وقت بھی یہی صورتحال ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو گندوں میں ہے وہ ذمیدار نے سٹاک کیا ہے ہزاروں ٹان جو ہے وہ گندوں میں ذمیداروں کے پاس پڑی ہوئی ہے سٹاکیوں کے پاس جو ہے وہ سٹاک کم ہے اس وجہ سے بھی مارکٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ڈاؤن ہے واقعی باہر سے گندوں آتی رہتی ہے امپورٹ بھی ہر سال جو ہے وہ ہوتی ہے لیکن اس سال ریٹس جو ہیں وہ اس وجہ سے بھی زیادہ کم ہے کہ ریٹس جو ہیں وہ جو گندوں ہے وہ ہمارے ذمیداروں کے پاس پڑی ہوئی ہے تو کل تک اس کے جو ریٹس ہیں وہ تین ہزار نو سو روپے سے لے کر تین ہزار نو سو پچاس روپے چار ہزار چار ہزار دس روپے تک جو ہے وہ اس کے ریٹس رہے ہیں روزانہ کی اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیر کیجئے گا اپنا کیا رکھے گا اللہ حافظ